اور اب جائزہ لیں گے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کا جہاں پر قابض اور دہشتگرد بھارتی فوج نے ظلم و بربریت کا مظاہرہ کرتے ہوئے مزید دو نوجوانوں کو شہید کر دیا ہے احتجاج کرنے والے کشمیری کو پھر سے پیلٹ گن کا نشانہ بنا دیا گیا حریت قیادت کی اپیر پر وادی میں احتجاج پانچ اگستک جاری رہے گا دوسر جانب امریکہ نے کشمیریوں پر جاری مظالم پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے مقبوضہ کشمیر میں برہانوانی کی شہادت کے بعد پیدا ہونے والی کشیدگی 22 روز بعد بھی برکرار ہے حریت قیادت نے بھارتی مظالم کے خلاف احتجاج پانچ اگستک جاری رکھنے کا اعلان کر دیا ہے سیری نگر، زلہ کپوڑا، برڈگام، شوپیاں اور گندربال سمیت وادی کے کئی علاقوں میں ہزاروں کشمیری بھارتی مظالم کے خلاف احتجاج کرتے سڑکوں پر نکل آئے اس موقع پر مظاہرین نے آزادی اور پاکستان کے حق پلک شگاف نارے بھی لگائے بھارتی پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے حسب روایت ایک بار پھر تشدد کا راستہ اپنایا ممنوع پیلٹ گن سے 120 سے زائد افراد زخمی ہو گئے جن میں سے متعدد کی حالت تشویش ناک بتائی جاری رہی ہے قابض پوجھ نے نئی ویشانہ کاروائی میں دلک پارا میں گھر گھر تلاشی کے دوران دو مزید کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا یہ آپریشن اسی علاقے میں دو بھارتی فوجوں کی خلافت کے بعد کیا گیا تھا ادھر امریکہ نے بھارتی جاہریت پر تشویش کا اتھار کیا ہے مہکمہ خارجہ کے ترجمان جون کربی نے ایک بیان میں فریقین سے مسئلے کا پورا منحل نکالنے پر زور دیا ہے دیکھو تم کشمیر کو ظلم کی تصویر کو